غوثِ عظم کہ آپ حضرات نے اس گیاروی شریف کے موقع پر سرکار غوثِ پاک کی یاد میں جلسے کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سرکار غوثِ پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے حضرات یہ سرکار غوثِ پاک کی محفل ہے آپ حضرات کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو خرچ کر کے اپنے سرمائے کو خرچ کر کے اپنے آرام کو تر کر کے اپنی نیدوں کو قربان کر کے اپنے اپنے وقت کو صرف کر کے آپ حضرات نے سرکار غوثِ پاک کے اس جلسے کا احتمام کیا ہے سرکار غوثِ پاک کی یاد میں اس کانفرنس کا آپ حضرات نے احتمام کیا ہے حضرات آج آپ حضرات رات کے اس حصے میں سرکار غوثِ پاک کی محبت میں یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں سرکار غوثِ پاک کا ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں حضرات آج ہم سرکار غوثِ پاک کی یاد میں اس جلسے میں بیٹھے ہیں اس کانفرنس میں بیٹھے ہیں ہمارا یہاں بیٹھنا لائے گا نہیں جائے گا کل پروزی قیامت اسی ذکر کے سبب اسی پیٹھنے کے سبب سرکار غوث پاک کی محبت کے سبب سرکار مصطفی جان رحمت کی محبت کے سبب مصطفی جان رحمت پروزی قیامت ہم گنہگاروں کی شفاق فرمائیں گے اور سرکار نے اگر ہم گنہگاروں کی طاب ایک اشارہ فرما دیا تو ہم کو یہ گریلی کے امام العولیاء گان فرنس میں چند ہی غلامانِ غوث پاک پہتے گئے بلکہ سرکار کا ایک اشارہ ہم کیسے ہزاروں نہیں لکھوں نہیں گلوڑوں نہیں عالی پروکی شفاق کے لیے کافی ہوگا تبھی تو میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت کہتے گئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے گئے ایک ماہ کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ وابا ونارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت اللہ ماہ مانو الحق صاف قبلہ دہلوی وابا وابا ازدر عقیدت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سرکار غوثِ پاک کی محبت میں جھوم کے کہتے ہیں سوال اللہ اگر بات سمجھتے ہوں تو اور پلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سرکار غوثِ پاک کے محفل میں بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول ہوں ماشاءاللہ حضرات اب آپ حضرات ایک سننے سنانے کا محول پیدا کریں ماشاءاللہ محول بنا ہے میں اسی اچھے محول میں کچھ پیغامات اس امام العولیہ کانفرنسے آپ حضرات پر پہنچانا چاہتا ہوں حضرات آج پوری دنیا کا جائزہ لیں آج پورے عالم کا جائزہ لیں پورے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں پورے ملک کا ماحول بہت خراب ہے آج مغرب سے لے کے مشرق تک شمال سے لے کر چنوب تک دنیا کی جس چہت میں آپ نظر ڈالیں آج اسلام کی مخالفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج اسلام کی مخالفت میں ترہ ترے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں حضرات کوئی کہہ رہا ہے آج اسلام کی مخالفت میں ترے ترے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کوئی قرآن پاک کو اپنے پیروں میں لے کر کھڑا ہے ماد اللہ کوئی قرآن پاک کو جلا رہا ہے کوئی قرآن پاک کو تریاں میں ڈال رہا ہے حضرات کوئی کہہ رہا ہے یہ مسجدوں میں جو صبح میں جو ادان فجر ہوتی ہے اس ادان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ان مسجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ان مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں جہاد کا حکم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی جن آیتوں میں مشرقین کا ذکر ہے جن آیتوں میں کافر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان آیتوں کو قرآن پاک سے نکال دیا جائے حضرات کے ترے ترے کی آوازیں اسلام کی مخالفت میں اٹھ رہی ہیں میں آج اس کریلی کی سرزمین سے امام العولیہ کانفرنس میں آنے والے تمام غلامان غسل فراہ کو ایک پیغام میں پہنچا دینا چاہتا ہوں حضرات آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور آپ حضرات اپنے گھر میں بیٹھ کر پرداش کر رہے ہیں آج قرآن پر عملیہ اٹھ رہی ہیں آپ پرداش کرتے ہیں آج آج جو ہے مسجدوں پر عملیہ اٹھتی ہیں آپ پرداش کرتے ہیں آج جو ہے آزان کی آج آزان کی خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ پرداش کرتے ہیں آج جو ہے مدرسوں کو آتنک واد کا عدہ کہا جا رہا ہے آپ پرداش کرتے ہو میرے دوستوں یہ حال ہے آج ہماری آج ہماری ماں و بہنوں کے سروں سے ٹپکٹوں کو کھیٹا جا رہا ہے آپ پرداش کرتے ہو حضرات میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تنبارے لے کر میدان میں اتر جاؤ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ہتیار کو لے کر روڈوں پر آ جاؤ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے دوسروں سے لگنے کے لیے تیار ہو جاؤ حضرات ہمارا اسلام کسی سے لگنے کی حق اجادت نہیں دیتا ہمارا اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجادت نہیں دیتا ہمارا اسلام کسی کے ساتھ پتنیزی کرنے کی اجادت نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام کسی اور کو دیوہ کرنے کا حق نہیں دیتا ہمارا اسلام ہمارا اسلام کسی پچھوں کو یتیم کرنے کا حق نہیں دیتا ہے ہمارا اسلام تو وہ ہے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پر طائف کے میدان میں دشمنوں نے پتھر مارے دشمنوں نے پتھر برسائے اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سر سے لے کر پیر تک خون ہے آپ کی ایریوں میں آپ کی ایریہ خون سے تر ہے یا رسول اللہ آپ کے پیر جوتیوں سے خون کی وجہ سے چھپک چکے ہیں یا رسول اللہ ہماری چانے آپ پر قربان کے صحابہ نے کہا حضرت میکائل بولے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے مجھے ہوا چلانے اور پانی پرسانے پر مسلط فرمایا ہے یا رسول اللہ اگر آپ حکم پیر دے تو میں ایسی ہوا چلاؤں جو طوفان کی شکل اختیار کرے گی اور چاروں طرف سے پہاڑ اکھا گھر ان کو ہلا کرنا دیں گے آپ کے دشمنوں کو ہلا کر دیں گے تو مصطفی جانے رحمت نے فرمایا تھا اے میکائل تم طائف کے میدان میں میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو مگر میں انہی کی نسلوں میں پلے پالے بچوں کے سینے میں اسلام ایمان دیکھ رہا ہوں مصطفی جانے رحمت نے فرمایا حضرات محبتوں سے کہہ دیں اور تو آپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ آرے بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اگر سمجھتے ہوں تو اور عقیدت سے کہہ دیں یا رسول اللہ حضرات مصطفی جانے رحمت نے فرمایا اے میکائل تم طائف کے میدان میں طائف کے میدان میں میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھ رہے ہو مگر میں انہی کی نسلوں میں پلنے والے بچوں کے سینوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں حضرات آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے تلواروں کو لے کر میدان میں آ جائیں میرے دوستو اسلام یہ تلواروں سے نہیں پھیلا اسلام یہ گندہ کرتی سے نہیں پھیلا اسلام یہ شر پسندی سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام میرے نبی کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے سبحان اللہ اسلام مصطفی جانے رحمت کے کردار سے پھیلا کیا اخلاق ہے میرے نبی کا میرے نبی کی طرح کسی کا اخلاق نہیں میرے نبی کی طرح کسی کا کردار نہیں میرے نبی کی طرح کسی کی صورت نہیں کیا اخلاق ہے میرے نبی کا کہ مصطفی جانِ رحمت جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ میرے سرکار کو گالیا بکتے میرے سرکار کو بلا 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 گہتے حضرات اور لوگ سرکار کے راستے میں کاتے ڈال دیتے تھے اور سرکار کو گالیا بکتے سرکار گلیوں سے گزرتے عورتیں چھتوں سے مصطفی جانِ رحمت پر کولا ڈالتی مگر کیا شان تھی میرے نبی کی کہ عورتیں کولا ڈال کر کے مصطفی جانِ رحمت کے چہرے کو دیکھتی تھی میرے سرکار کے چہرے پر کولا پرنے کے بعد بھی غصہ نہیں بلکہ مسکراہتیں نظر آتی تھی سرکار ایک طرح مسکراتے اور ایک طرح اپنے اوپر دلے ہوئے کولے کو سلام فرما دے زیرا محبت ہو سکتے عورت آت کے یہ اخلاق ہے میرے نبی کا یہ کردار ہے میرے نبی کا اب حضرات یہ کولا ڈالنے والے حیرت میں ہیں پرا پھلا کہنے والے حیرت میں ہیں کالیا بکنے والے حیرت میں ہیں حضرات وہ لوگ جو زندگی بھر میرے سرکار کو کالیا بکتے رہے مگر سرکار نے کبھی بھی ان کی طرح نکاح اٹھا کر نہیں دیکھا سرکار نے کبھی بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا آخر اب یہ مخالفین کی ایک جماعت اکھٹی ہوئی اور انہوں نے کہا آخر یہ کون ہے ایک جماعت مخالفین کی اکھٹی جمع ہوئی اور جمع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں اور سرکار سے فرمایا کہ آپ کون ہیں حضرات مچل کے کہتے ہیں سرکار سے فرمایا آپ کون ہیں میرے سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں سبان اللہ سبان اللہ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں سرکار نے فرمایا میں لوگوں کو اچھائی کی چادر اڑھانے اور برائی کو مٹانے کیلئے آیا ہوں سبان اللہ ماشاء اللہ اچھائی کی چادر اڑھانے اور برائی کو مٹانے آیا ہوں جب اس جماعت نے سرکار سے یہ پوچھا اور سرکار نے جب بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اسی جماعت سے آبازیں اُتھیں کہ پاگل ہے یہ ماذا اللہ دیبانہ ہے یہ ماذا اللہ مجنوع ہے یہ ماذا اللہ جب ترے ترے کی کالیا سرکار کو دی گئی تو سرکار نے ان دشمنوں سے تو کچھ نہیں کہا بلکہ سرکار پرفردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعادر ہوئے اپنے حجرہ شریم میں داخل ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے مولا آس تو حد ہو گئی لوگ مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں لوگ مجھے مجنوع کہہ رہے ہیں تو مشیقیت کے نقیب نے جواب دیا اے مصطفیٰ لوگ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے رب نے تو میں اپنا حبیب کہہ دیا ہے واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ زندہ آباز زندہ آباز بہت اچھا بولنے میں مفتی ساتھ ذرا مچل کی کہہ دیا جواب نہیں ہے رات کے جس سے میں آپ نے ہنگامہ کر دیا واہ 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 پرفردگارِ عالم نے فرمایا اے میرے محبوب یہ نہ دیکھو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں اپنا حبیب کہہ رہا ہے سبان اللہ تو اسلام یہ میرے نبی کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے اسلام شر پسندی سے نہیں پھیلا اسلام میرے نبی کے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے اب ان تمام برائیوں کے بعد سرکار نے اخلاق و کردار کی تلواریں اپنے ہاتھ میں لے کر میدان میں میرے سرکار آئے اب جب میدان میں سرکار آئے تو ابو جہل جو رشتے میں میرے نبی کا چچا ہے ابو جہل نے آپ کے مخالفت میں ایک جماعت نکالی اور کہا کہ محمد جہاں دکھیں انہیں قتل کر دو محمد جہاں دکھیں انہیں قتل کر دو اب حضرات وہ جماعت اپنے ساتھ میں ہتھیار لے کر تلواریں لے کر وہ جماعت میدان میں آئی اور جیسے ہی مصطفی جانِ رحمت کے سامنے وہ جماعت پہنچے مصطفی جانِ رحمت کو قتل کیا کرتی سرکار کے چہرے ودعا پر جب اس جماعت کی نظر پڑی تو بجائے قتل کرنے کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی یہ شان ہے مصطفی جانِ رحمت کے چہرے انور کے حضرات یہ تو مصطفی جانِ رحمت کی شان ہے میرے نبی کی ذات تو بڑی عالی ہے میرے نبی کا مقام تو بہت بلند ہے سرکار کے غلاموں کی شان دیکھو حضرات میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں سرکار کے غلاموں کی شان دیکھو کیا شان ہے میرے سرکار کے غلاموں کی کہ سرکار کے غلاموں نے اسلام کی خاطر جہاں وقت آیا ہے تو لوگوں کو واصلِ جہنم بھی کیا ہے اور جو وقت آیا ہے تو اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام کی آبیاری بھی کی ہے سبحان ایک مجھے بہت ہی پیاری روایت یاد آ رہی ہے اجازت ہو تو سنا دونا آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں حضرات یہ رات کا وقت ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت آپ کے سونے کا ہے مگر حضرات سونا تو روزانہ ہوتا ہی ہے مگر یہ محفلیں کبھی کبھی آتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جہاں ہم اپنی پوری زندگی اپنے آرام کے لیے وقت کر دیتے ہیں وہی ہم کو چاہیے کہ ایک رات ہم سرکار کی محبت میں سرکار کے ذکر میں بھی گزاریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ حضرات پریشان نہ ہوں بس میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں سرکار کے خلاموں کی شان دیکھیں ایران کی سرزمین پر ملک ایران میں سات لاکھ یہودی اسلام کو مٹانے کے سلسلے میں جمع ہوئے سات لاکھ یہودی اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوئے ان میں مشورہ ہوا کہ اس وقت میں ایک ایسا مسلمان ہے جس کا نام خالد ابن ولید ہے اسلام کی تمام بنیادیں اسی کے سر پر رکھی ہوئے ہیں اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو اسلام آسانی سے مٹ جائے گا یہ مشورہ ہوا سات لاکھ یہودی ملک ایران میں جمع ہوئے اور مشورے ہوئے کسی نے کہا قرآن جلا دو اسلام مٹے گا کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو ایک طرف سے مارو اسلام مٹے گا حضرات جب ترے ترے کی آوازیں جب اسلام کی مخالفت میں نکلی تو انہی آوازوں میں ایک آواز یہ بھی آئی کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تنہا خالد ابن ولید کا قتل کر دو اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا اسلام آسانی سے مٹ جائے گا لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے اب اسی مشورے پر سات لاکھ یہودی متفق ہو گئے ہیں سات لاکھ یہودی بولے بات تو ٹھیک ہے مگر ان سات لاکھ یہودیوں کا جو خصوصی اسپیکر تھا پوپ جو سات لاکھ یہودیوں کا خصوصی مہمان تھا اب جب پوپ اسپیچ دینے کے لیے منچ پر چڑھا اور اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو اچانک پوپ کی زبان پر تالے پڑ گئے اس کی گردن چھک گئی باتشاہ نے کہا کہ اے پوپ کیوں نہیں بولتے سات لاکھ یہودیوں کا مجمع آپ کو سننے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے آپ اس مجمع کے خصوصی خطیب ہیں کچھ تو بولئے آپ ہی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا پوپ نے باتشاہ کو اشارے سے اپنی قریب بلایا اور باتشاہ سے کہا کہ اے باتشاہ سلامت میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس مجمع میں نہیں بول سکتا پوپ نے کہا باتشاہ سلامت میں اس مجمع میں نہیں بول سکتا باتشاہ نے کہا کیوں نہیں بول سکتے توجہ دیں بہت ہی پیاری بات دیکھیں کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا مقام کیا ہے دیکھیں پوپ نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے کہ جب میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اچانک میری زبان پر تالے پر جا رہے ہیں میری گردن جھک جا رہی ہے بات ہے وئی زیدہ بات باتشاہ نے کہا کونسی طاقت ہے اس طاقت کا نام کیا ہے پوپ نے کہا اس طاقت کا نام ہے مسلمان ذرا محبت اسے دیکھیں کیا مقام ہے مسلمانوں کا باتشاہ نے کہا اس طاقت کا نام ہے مسلمان اب حضرات جب باتشاہ نے یہ بات سنی تو باتشاہ ہسنے لگا کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو سات لاکھ یہودیوں کے درمیان ایک مسلمان کیسے آسکتا ہے پوپ نے کہا باتشاہ وہ یہاں موجود ہے اب باتشاہ نے کہا اگر موجود ہے تو اٹھا کر دکھاؤ کہاں تو پوپ نے کہا کہ اے باتشاہ سلامت میری آباز تو نکل نہیں رہی ہے مجمے سے کسی ایسے شخص کو بھیجیے جو منت پر آئے اور اس مجمے کے طرف کو موہ کر کے یہ کہہ دے اے بھائی یہ کہہ دے اے مسلمان تجھے تیرے نبی کا فاسطہ تجھے مصطفی جانِ رحمت کا فاسطہ تجھے رحمت اللی العالمین کا فاسطہ تجھے حسنین کریمین کے نانا تجھے حسنین کریمین کے نانا کا فاسطہ اے مسلمان تُو جہاں ہے وہی کھڑا ہو جا کیونکہ مسلمان سب کچھ پرداش کر سکتا ہے مگر اپنے نبی کا نام خاموشی سے نکل نہیں سکتا زندہ بات زندہ بات کوئی ہے سرکار کا دیوانہ جو مجمے سے کھڑے ہو کر کے نعرہ کھڑے ہو کر کے نعرہ یا رسول اللہ ماشاء زندہ بات اللہ حافظ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فیضانِ غوثِ پاک سے مالا مال فرماتی ہے ان کی تمام جائز مقصد ان کی تمام حاجتیں اللہ پاک پوری فرمائے اور جن لوگوں نے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے اب وہ جوان منچ پر آیا اور اس نے مجمے کے طرح مو کر کے کہا کہ اے مسلمان تجھے تیرے نبی کا واسطہ تجھے مصطفی جانِ رحمت کا واسطہ تجھے رحمت اللل عالمین کا واسطہ تُو چاہا ہو جا چاہا ہے وہی کھڑا ہو جا اب جوان کا اتنا کہنا تھا کہ بیچا بیچ مجمے سے ایک مسلمان کھڑا ہوا پتلا دُغلا مسلمان ہے سر پر عمامہ ہے خالی ہاتھ ہے چہرے پر تاری ہے مسلمان بیچا بیچ مجمے سے کھڑا ہوا سات لاکھ کے مجمے میں ہنگامہ برفا ہو گیا سات لاکھ کے مجمے میں کھل پلی مچ گئی سات لاکھ یہودیوں نے اپنی تلواروں کو میاں سے نکالا بادشاہ نے کہا اے لوگوں اے لوگوں اس پر عملہ نہ کرنا بہادر ہے یہ طاقتدار ہے یہ حمددار ہے یہ ارے ایسے حمددار لوگوں کو مارا نہیں چاہتا ایسے حمددار لوگوں کو پالا چاہتا ہے واہ 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 نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ مذہبِ اسلام نارے تکبیر ایسے حمددار لوگوں کو مارا نہیں جاتا بلکہ پالا جاتا ہے اب بادشاہ نے کہا کہ لوگوں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیں سارے لوگوں نے اپنی تلواروں کو میان میں کیا اور پالا时间 نے مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا اے مسلمان میرے قریب آجاا جا 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 جا۔ نے قریب آنے سے انکار کر دیا بادشاہ اپنے قریب بلا رہا ہے مسلمان انکار کر رہا ہے مسلمان نے کہا تھا اے بادشاہ سلامت اے بادشاہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس دن تم میرا ہو جائے گا سارا زمانہ تیرے قدموں میں آ جائے گا تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گا با 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 زندہ با زندہ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں مسلمان نے کہا بلکل آ سکتے ہیں اب بادشاہ مسلمان کی تربہہ سات لاکھ یہودیوں نے جگہ دی بادشاہ مسلمان کے پاس جا رہا ہے اب لوگوں کی نظریں مسلمان پر ٹکی ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب یہ درے گا اب یہ گھبرائے گا بادشاہ اس کے قریب جا رہا ہے مگر مسلمان کی چہرے پر ذرہ برابر بھی در کے آثار نہیں تھی کیونکہ جو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کسی دنیا تار کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہوتا اب بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور قریب جا کر کے کہا کہ اے مسلمان ذرہ یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے تو مسلمان نے کہا اے بادشاہ تم میرا نام سننے کی حمد رکھتے ہو تو بادشاہ نے کہا کیا نام ہے بتائیے تو مسلمان نے کہا تھا اے بادشاہ اگر تو میرا نام سننے کی حمد لگتا ہے تو نے سن لے میرا نام کیا ہے اے بادشاہ میری ماں نے میرا نام خالد ابن ولید رکھا گئے اور میرے نبی نے مصطفیٰ چان رحمت نے میرا نام اللہ کی تلبا رکھا ہے کا بات ہے وئی زندہ بات زندہ بات واہ واہ سبحان اللہ میرے نبی نے میرا نام اللہ کی تلبا رکھا ہے خالد ابن ولید نے اپنا نام بتایا سات لاکھ کے مجمے میں ہنگامہ پیدا ہو گیا مجمے میں کھل پلی مچ گئی سارا مجمہ ہنگامہ مجمے میں ہنگامہ پرتا ہو گیا کوئی تائیں بھگا کوئی پائیں بھگا کوئی سامنے بھگا کوئی پیچھے بھگا اور بہت سے لوگ خالد ابن ولید کے قدموں میں آ گئے اور کہا اے خالد اگر تُو واگ گئی خالد ہو تو تمہاری ہمدت کو سلام تمہاری چسبے کو سلام تمہاری ایمانی علاوت کو سلام تمہاری پہادری کو سلام اے خالد اب دیر نہ کرو بلکہ ہم کو بھی کلمہ پڑا کر مسلمان مزراقی دس سے کہہ دے اگر اجازت ہو تو کچھ دیر میں سرکار غوث عاظم پر بھی بول دوں اجازت ہے سب لوگ تیار ہیں تو سرکار غوث پاک کی محبت پر دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے کہیں یا رسول اللہ ایک بار اور کہیں یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کا صدقہ تفرمائے آج ہم سرکار غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں میرے دوستو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں یہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم غوث کی محفل میں آئے ہیں ارے غوث پاک تو خود فرماتے ہیں کہ میرا ذکر جب تک کوئی نہیں کرتا جب تک میں نہ چاہوں یہ کون فرماتے ہیں میرے غوث فرماتے ہیں آج ہم سرکار غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک نے اپنا ذکر کرانے کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرما لیا ہے سبحان اللہ ذرا محبتوں سے کہہ دیں حضرات اور یہ ذکر غوث پاک کوئی معمولی ذکر نہیں ذکر غوث پاک یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے حضرات غوث پاک کا ذکر تو وہ ذکر ہے اگر کوئی پریشان اپنی پریشانی میں میرے غوث کا نام لے لے تو اس کی پریشانیہ دور ہو جاتی ہے اگر کوئی بیمار غوث پاک کا نام لے لے تو اس کی پریشانیہ دور ہو جاتی ہے اگر کوئی غوث پاک کا نام لے لے تو اس کے غموں سے اس کو نجات مل جاتی ہے سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے اے میرے غلاموں میرا ذکر کسرس سے کیا کرو کیونکہ میرے دل سے پلائک دل جاتی ہے میرے ذکر سے غموں سے نجات مل جاتی ہے میرے ذکر سے مصیبتوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یہ شان ہے ذکر غوث پاک اتنا پاور ہے میرے غوث پاک کے ذکر میں حضرات اللہ نے اپنے ولیوں کو بہت بڑا پاور آتا کیا ہے میرے غریب نواز نے انا ساگر کو ذرا سے کاسے میں سما دیا یہ پاور ہے اللہ کے ولی کا میرے غوث پاک نے بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا میں برات کو دریا میں تیرا دیا یہ پاور ہے میرے غوث آزم کا یہ پاور ہے اللہ کے ولی کا بس میں یہی واقعہ یہی غوث پاک کا قصہ غوث پاک کی یہ کرامت سنا کر میں اپنی تقریر کو یہی رکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں مجھے وقت کا پورا خیال ہے حالات میرے سامنے ہیں آپ پریشان نہ ہوں کچھ دیر کے لیے اور بیٹھیں بس یہی بات آخری بات ہے اس کو کہہ کے میں اپنی تقریر کا یہیں اختمام کرتا ہوں سرکار غوث پاک دیکھیں کہ کیا پاور ہے میرے غوث کا سرکار غوث پاک ایک مرتبہ اثر کے بعد دریائے دجلہ کی طرف سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے دریائے دجلہ کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں وہاں دریائے کے کنارے ایک عورت ایک بوڑی عورت وہاں بیٹھ کر رو رہی ہے سرکار غوث پاک نے دیکھا کہ وہ بوڑی عورت رو رہی ہے سرکار غوث پاک سے رہا نہ گیا اے میرے دوستو یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی سب کچھ پرداش کر سکتے ہیں مگر کسی کا رونا جے پرداش نہیں کرتے سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یہ بوڑی عورت کیوں روتی ہے اپنے خادم کو بھیجا خادم اس بوڑی عورت کے پاس گیا کہا کہ اے بوڑی ماں کیوں روتی ہو تو اس بوڑی ماں نے خسیا کر غصے میں چچلا کر بوڑی ماں نے جواب دیا کہ میرے رونے سے تجھے کیا مطلب توجہ میری طرف رکھیں بہت پیاری بات میں بتانے جا رہا میرے رونے سے تجھے کیا مطلب یہ بوڑی عورت نے کہا خادم واپس غوث پاک کے پاس آیا اور کہا کہ سرکار وہ عورت تو خسیا کر جواب دیتی ہے غصے میں جواب دیتی ہے اب غوث پاک خود اس بوڑی ماں کے قریب گئے اور کہا کہ اے بوڑی ماں کیوں روتی ہو میرے دوستو اللہ رب العزت نے میرے غوث کے چہرے میں وہ حسن و جمال رکھا تھا وہ کشش رکھی تھی کہ دشمن بھی اگر میرے غوث کا چہرہ دیکھتے تو مسکراتے ہوئے نظر آدم اب بوڑی عورت نے کہا اپنا غم بتا کر میں اور غموں کے سمندر میں ٹوب جاؤں گا تو غوث پاک نے فرمایا اے بوڑی ماں بتاؤ کیا بات ہے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی بوڑی ماں نے کہا کہ میری پریشانی آپ دور نہیں کر سکتے غوث پاک نے فرمایا بتاؤ دو تو بوڑی عورت نے کہا اے جوان میں اس دریا کے پار اپنے بیٹے کی بارات میں بہو لینے گئی تھی جب بارات واپس آ رہی تھی تو دریا میں بارات اسی دریا میں ڈوب گئی کشٹی ڈوب گئی میری بیٹے کی بارات اسی دریا میں غرق ہو جب میں یہاں آتی ہوں مجھے وہ منظریاد آ جاتا ہے میری وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اسی غموس کی وجہ سے میں رونے لگتی ہوں اب جب بڑھیا نے یہ بات بتائی تو غوث پاک نے فرمایا میرے دوست تو ایک بات اور سن وہ بڑھیا جو تھی وہ کوئی مسلمان نہیں تھی مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ بڑھیا عیسائی مذہب کی ماننے والی غوث پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غوث مذہب سے اس کا تعلق ہے غوث پاک نے انسانیت کے ناتے اس کی مدد یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شامل غوث پاک نے فرما اے بولی ماہ تو رو مت اب دیکھ میرے رب کی قدرت کا کرشمہ اب غوث پاک نے مسلح بچھایا تو رکعت نماز غوث پاک نے ادا کی اور نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پردوردگار عالم یہ بوڑی ماہ بارہ سال سے اپنے بیٹے کے غم میں ہے اپنے بیٹے کے غم میں روتی رہتی ہے جب بھی دریا کے ہی اس کے بیٹے کی بارات کو ترادے اب پردوردگار عالم کی طرف سے جواب آیا اے میرے عبدالقادر یہ کیسی بات کر رہے ہو اس کے بیٹے کی بارات کو دوبے ہوئے بارہ سال ہو گئے ہیں دوبے ہوئے بارہ سال ہو گئے جو بارات ہی تھے ان کو مچھلیا کھا گئی مچھلیوں کو لوگ کھا گئے اور لوگوں نے اور لوگ کھا گئے اور لوگوں نے ان کو کھا کر جو فضلیں خارج کیے ہیں ان کو زمین کھا گئی ہے اے غوث پاک تم یہ بات نہ کہو اب غوث پاک نے اپنا چببہ اتارا اور چببہ اتار کر کے کہا اے پروردگار عالم مجھے قسم ہے مجھے اس کے بیٹے کی بارات واپس نہ آجائے اب غوث پاک اتنا کہنا تھا کہ دریائے تجلہ میں جس طرح اس کے بیٹے کی بارات دوبی تھی اسی طرح بارات تیرتی ہوئی دریائے میں آرہی ہے تیرتی ہوئی بستی بجاتی آرہی ہے پلیانے جب اس منظر کو دیکھا اور لوگوں نے جب اس غوث پاک کی کرامت کو دیکھا وہی پر غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے یہ شان ہے میرے غوث پاک کی تبی تو بیراتر عالی حضرت علیہ الرحمہ انشاد فرماتے ہیں جو ڈوبی تی کشتی وہ دم میں نکالی تو میں ایسی قدرت ملی جو ڈوبی تی کشتی وہ دم میں نکالی تمہیں ایسی قدرت ملی غوث آگئے یہ شان ہے اللہ کے ولی سرکار غوث پاک جب بارہ سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بارات کو زندہ کر سکتے ہیں حکم ربی سے تو ہم غلام اگر اپنی پریشانی میں اگر اپنی مسئیبتوں میں اگر اپنے غموں میں اپنے غوث کو یاد کریں تو میرے غوث کیوں مدد نہیں فرمائیں شاہر نے کہا ہے کہ مسئیبت میں تمہیں جس دم پکارا شاہ جی میری بھی لاج رکھ لو میں تمہارے درکہ منتا ہوں پھر آؤ اپنا مجھ کو مارا مارا شاہ جی یہ شان ہے میرے غوث کی وقت باتیں بہت ہیں شاہوں تو رات پر بولتا رہوں سیرت غوث پاک بیان کرتا رہوں میرے دوست مگر پوری رات بیان ہو عمل کچھ لیے کافی ہے تو بس میں اپنی تقییر کو یہی روتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو بھی قصدن صحبن لفظن غلط یا سرزد ہو گئی ہوں اللہ انہیں معاف فرمائے جو بیان ہوا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل